نحمد قیاما ترنمت بسلائه بردو الیسان و تغنت بتحلیلہ علا دل القیام و الصلاة والسلام علا سید الرسول حبیب الرحمن اما بعد فاعوز باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معلم آدم الاسماء کلها ثم عربهم علی الملائکہ آمنت باللہ صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین الرحیم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيشِ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیك يا سیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا صَحِبَ الْجُودِ وَالْكَرَمِ اللہ رب العزت کی حمد و سلام حضور پر نور شافع یوم نشور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر حدیعِ غرود و سلام پیش کرنے کے بعد نہائیت ہی عزت اور وقار کے لائق سامینِ محفل اور جلوہ افروز عظیم ترین علمی و روحانی شخصیات جناب حضرت علامہ مولانا مفتی اللہ بخش صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی توسیف احمد صاحب اور اس محفل پاک کو سجانے والے قرآن مجید حفظ کرانے والے اس کی خیالین دینے والے تمام احبار اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے پیغمبروں نے علم کو رواج دیا ہے علم اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا مواخضہ کیا جائے گا آپ پوچھا جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نعمت کے بارے میں ہم سے مواخضہ نہ ہو ہم اللہ رب العزت کے ان بندوں میں شامل ہوں کہ جن پہ رب کائنات بہت زیادہ راضی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا رب کائنات نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفْ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار کی نعمت کا چرچہ کر دیں یہ علم نعمت ہے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا محفوظ وہی رہیں گے جو اس کو عام کریں گے جو اس کا چرچہ کریں گے لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ رب کائنات نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ میں زمین میں فرشتوں کے سامنے جس طرح علامہ صاحب آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ ہم مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا تو فرشتوں نے کہا خون ریزی کرے گا لڑائی جگڑا کرے گا کتنا فساد کرے گا جس طرح کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ طلاباب مسجد کا تو قدوس کا خیال نہیں کریں گے ہمیں ان کا کھانے کا انظام کرنا پڑے گا بہت ساری چیزیں ہوں گی تو اللہ رب العزت نے ان کے ان جملہ جو انہوں نے آس سوال کہ اللہ رب العزت کے اس حکم کے جواب میں ذکر کیا تھا کہ یہ فساد کریں گے تو رب تعالیٰ نے بدلے میں اور کوئی چیز ذکر نہیں فرمایا فساد کو ترک کرنے والی چیز خون ریزی سے روکنے والی چیز اور صفت اور خوبی کا ذکر کیا وہ خوبی کیا تھی رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے آدم کی اولاد یا میرے خلیفہ اور ان کی اولاد زمین میں فتنہ فساد نہیں کرے گی بلکہ جواب میں علم کو رکھ دیا اور فرمایا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام آسماء کا علم سکھا دیا جب سب کچھ سکھا دیا تو سکھانے کے بعد رب کائنات نے فرشتوں کے سامنے پیش کر دی تو گویا دہشت کر دی ختم کرنے کا خون ریزی اور فساد اور فتنہ ختم کرنے کا جو عزلی اور عبدی اور پہلا طریقہ رب کائنات نے ذکر کیا وہ علم ہے بولی کیا ہے وہ وہ علم ہے علم کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں لیکن آپ کہہ سکتے ہیں یہاں علم کی دو تقسیم ہو گئیں دو کیٹیگری ہو گئیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ پڑھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں کچھ لوگ علم حاصل کر کے بھی دھوکہ دہی کرتے ہیں کچھ لوگ علم پڑھ کے بھی لوگوں کو نقصان دیتے ہیں فائدہ مند سود مند ثابت نہیں ہوتے تو اس سے یہ علم کی دونوں شاخیں نکل آئیں ایک فائدہ مند علم اور ایک نقصان دینے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انہی آوز بکا من علم لا ينفع اے رب کائنات میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم بندے کو فائدہ ہی نہ دے تو لہٰذا علم ہی پڑھو لیکن وہ علم پڑھو جو فائدہ دینے والا ہے وہ علم پڑھو جو لوگوں کے حق لوٹنے کے ذرائع سباب مہیا نہ کرے بلکہ لوگوں کو حقوق دینے والا وہ علم نہ پڑھو ایسی معلومات نہ لو ایسی منصوبہ بندی نہ کرو کہ جن سے بھائی یا کسی کا حق مارا جائے بلکہ وہ علم پڑھو جس علم سے رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں میں متعرف کرائے اور فرشتے اس علم کے تعارف میں جب آدم علیہ السلام میں علم کی صفت اور خوبی دیکھی تو رب کائنات نے پھر ان فرشتوں کو سجدہ کرنے کا خوبی دیا وہ علم بنیادی نسان کی خوبی ہے اور یہ بھی دیکھئے کہ ہم دنیا میں آئے ہمارے والدین آئے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا رزق اور بکی ساری چیزیں اس کے لئے لکھ دی جائے اور اس کے بعد رب کائنات نے کتنا انتظام کیا کہ بندے کی ضرورت کی چیزیں اسے مہیا کر دی اور جب وہ سمجھ دار چلنے پھرنے کے قابل ہوا اس وقت اس پر علم کی ذمہ داری ڈالی پہلی ضرورتیں پوری کی پھر علم کی ذمہ داری ڈالی لیکن آدم علیہ السلام کی شان وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں بعد میں بھیجا ہے علم پہلے اطاف فرمائے تو اس سے فرق یہ ہوا کہ جو قائد بنے کچھ قائد ہیں لیڈر ہیں علماء ہیں اور کچھ عوام ہیں عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں اور پڑیں لیکن عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑے اور پھر آئے وہ پڑے پھر آئے پہلے سیکھے کیونکہ رب کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُ اللَّهَ سُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چیزیں مادہ میٹیریل ان کی ماہیت یہ سارے علوم دے کر پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو جو لیڈر بنے وہ پڑ کے آئے علم سیکھ کے آئے تو مطلب یہ ہوا کہ جو پڑ کے آئے وہ بڑا لیڈر ہوتا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آ کے نہ پڑے وہ پڑ کے آئے بعد میں مطالعہ کرتا رہے اپنے علم میں معلومات میں اپنے نور میں اضافہ کرتا رہے حضرات زیدہ کار علماء کرام موجود ہیں آپ بھی ان کی زیارت کر رہے ہیں میں بھی ان کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے اپنے اپنے معاہز حسنہ پیش کریں گے میں مقصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کچھ لوگ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ طلبہ کی ذمہ داریاں اٹھانا اور پھر ان کے کئی بار نخرے بھی اٹھانا پڑتے ہیں جتنا مقصد بڑا ہے اتنی اتنی عظیمت زیادہ ہو اتنے ارادے آپ کے پکتہ ہونے چاہئے حضرت مولانا استاذی مکرم عبداللطیف قادری رحمت اللہ جگنا شریف آرے وہ ایک ذکر فرمایا کرتے تھے طلبہ کی خدمت کرنے کے بارے فرماتے تھے کہ ایک شخص فوج میں تھا ریٹائرڈ ہوا اس کے بچے اپنے اپنے روزگار میں مصروف تھے انہیں کوئی ایسی مالی مسائل کا سامنا نہیں تھا اس کو جو پنشن ملتی اس نے کہا کہ میں دین کے طلبہ کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیتا اس نے وقف کر لیا طلبہ کو اچھے چھکھانے کھلاتا ہے چیزیں اپنے جسم اپنے اوپر اٹھا کر لاتا ہے کوئی بوری اٹھا رہا ہے کنستر اٹھا کوئی چیزیں اٹھا کے پھال آنا تب کچھ تو بچے جو بچے ہوتے ہیں نہ صرف ان کی خدمت کرے انہیں برداشت بھی کرے ڈبل اجر ملے ڈبل اجر ملے اپنے بچوں سے کی طرح عزیز سمجھیں تو کہتے ہیں کہ فوجی کو وہ جو بچے تھے مدرسے کے وہ کہنے لگے حمار وہ لاد کے لاتا ہے نا جسم حمار کہتے ہیں گدے کے وہ کہنے لگے یہ ہمارا حمار ہے وہ بابا جی کو تو پتا نہ چلا حمار کسے کہتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ بچوں نے میرا ایک اور نام ڈال دیا تو کسی بندے نے کہا تو وہی تم ان کی خدمت کرتے ہو وہ تمہاری بیسدی کرتے ہیں وہ میری بیسدی کیسے کرتے ہیں وہ تو میرا انتظار کرتے رہتے ہیں میں لیٹ ہو جاؤں تو دروازے کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں کہا نہیں وہ تمہیں ہمار کہتے ہیں کہتا پھر کیا ہوا وہ کہتے ہیں ہمار گدے کو کہتے ہیں وہ بندہ جو تھا وہ پریشان ہوا کہ میرا بچوں سے تعلق یہ اور بچوں کا میرے ساتھ رویہ یہ ابھی اس نے بچوں کا رویہ دیکھا تھا تعلق نہیں دیکھا بچوں کا اپنے ساتھ رویہ دیکھا ہے تعلق ابھی نہیں دیکھا وہ کچھ ایام گاری بیٹھا رہا کہتا ہے میں ان کی خدمت کیوں کروں یہ مجھے آگے سے گھدا جاتے ہیں تو ایک دن وہ سویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواب میں تشریف لائے خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہی طلابہ ہے حشر کا ماحول ہے اللہ رب العزت نے ایزن دیا کہ یہ سارے بچے جنت میں چلے جائیں وہ دیکھ رہا ہے وہ بچے ادھر کھڑے ہیں بات توجہ سے سامات کیجئے بڑی اہم اور آپ کے حق میں قیامت تک آپ کو اور اس کے بعد بھی آپ کو کام دینے والی بات میں نے ذکر کیا کہ بچوں کا رویہ دیکھا ہے بھی تعلق نہیں دیکھا تعلق ہشر کے دن ظاہر ہوگا جب رب کائنات کہہ رہا ہے ان سے کہ تم جنت میں چلے جاؤ وہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے رب کائنات نے پوچھا کیوں نہیں جائیں گے وہ کہتے ہیں ہم اپنے ہیمار کو ساتھ لے کے جائیں گے ہم اپنے ہیمار کو ساتھ لے کے جائیں گے جب تک ہیمار ساتھ نہیں جائے گا ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے تو اس بندے کی یاد دھلی صبح جلد ہی پہنچ گیا خدمت کے سارے ساماں مہیا کیے اس بندے نے پوچھا کہ تجھے ہیمار کہتے رہے تو پھر خدمت کرتا ہے کہا تم نے رویہ دیکھا تھا بچوں کا تعلق نہیں وہ مضبوط تعلق جو میرے دین کے خادموں نے میرے ساتھ مہیا کیا ہے میرے پیغمبر کے دین کے خادموں نے اس کی تاثیر دنیا تک نہیں جاتی اس کی تاثیر جنت تک جاتی تو اپنے رویہ کو ان کے ساتھ محبت والا رکھیں آجزی والا رکھیں پیار والا رکھیں کیوں کہ آپ انہیں کھانا دیتے ہیں یہ کالا کالا رسول اللہ کہتے ہیں آپ ان کی عزت کرتے ہیں یہ کالالاہ کالالاہ کہتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کائنات سے جو بندہ دعا کرتا ہے رب کائنات دعا اس کے مانگنے کے بعد اس کی دعا قبول کرتا ہے لیکن علم میں مشغول لوگ رب سے انہیں دعا کرنے کا موقع نہ بھی ملے رب کائنات بغیر دعا کے ہی عطا فرما دیتا ہے تو یہ نہ کہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں کہنا چاہیے اگر دعا لینی ہے تو خدمت کریں روئیوں کو نہ دیکھو بلکہ اس تعلق کو دیکھو جو ان کی نسبہ سے ہمارا تعلق اکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جا کے جب جاتا ہے اور رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہمارے ساتھ کیا ذکر کیا اور آپ کی ذات مبارکہ کا تعلق اپنے ساتھ کیا ذکر کیا سورہ بکارہ میں رب کائنات نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کہ تمہارا پیغمبر تمہیں وہ علم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے یہ پیغمبر کا تعلق امت سے ہے آقا اللہ رب بلعزت تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر تمہیں وہ علم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے ہم کہتے ہیں ہمارا نبی نہیں جانتے ہم کہاں پڑے اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے جو تم نہیں جانتے تمہارا پیغمبر تمہیں وہ دیتا ہے اے رب کائنات ہمارے آقا تو ہمیں وہ دیتے ہیں جو ہم نے جانتے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوا تو اپنے پروردگار کو کیا دیتا ہے فرمایا اے پیغمبر پھر جو تم نے جانتے وہ میں تمہیں دے دیتا وہ میں تمہیں سکھا دیتا بات علم کی کر رہا تھا اور اس رویے کی کر رہا تھا جو یہاں تین طرح کے لوگ کام کرتے ہیں پڑھنے والے پڑھانے والے اور ان دونوں کی خدمت کرتے ہیں بولیے پڑھنے والے پڑھانے والے اور ان کی خدمت کرتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مالی خدمت نہیں کر سکتا تو وہ ان کے لئے اچھے جذبات رکھے اس کا بھی بڑا جارہ اچھے جذبات کا اچھا عجر ہے حضرت زیبکار علم کے حصول میں یہ بات ذہن میں رکھئے جتنا بلند مرتبہ آپ نے پانا ہے اتنی زیادہ محنت اور مشکت آپ کو زیادہ کرنا پڑے گی اور حصول علم میں حصول علم نافع میں یہ بات سب سے اولی حیثیت رکھتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے میدان میں جتنی بھی چیزیں اس میں آتی ہیں جتنے بھی انسٹرومنٹس آتے ہیں جتنے بھی اوزار آتے ہیں جتنے ذرائع آتے ہیں جتنے سورسز ہیں ان تمام کا عدب اور احترام بھی ساتھ کیا جائے بولئے ان ساری چیزوں کا عدب اور احترام کیا جائے جہاں علم حاصل کریں وہاں کی دریوں دیواروں سے محبت اور عدب کیا جائے اسازہ کا عدب کیا جائے یہاں تک کہ جو بندہ تمہارا عدب نہیں کرتا اس کا بھی حیاء اور عدب کیا جائے کیونکہ جس کے پاس جو چیز ہوگی وہ وہی دے گا جس کے پاس جو چیز ہوگی جس کے پاس نفرت ہے وہ نفرت دے گا جس کے پاس محبت ہے وہ بولئے محبت دے گا تو آئیے اس میدان میں بھی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں امام غزالی علم کا شوق دیکھیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے گھر کے قریب پر امیر شخص تھا اس نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے کسی مولم کا اطالی کا انتظام کیا امام غزالی رحمت اللہ تعالی روز دیکھتے کہ یہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے ایک دن اس سے کہا کہ بھئے مجھے بھی پڑھا دیا کریں مجھے بھی علم حاصل کرا دیا کریں مجھے بھی علم دیا کریں وہ کہنے لگا کہ میرے پاس وقت نہیں وہ تمہارے پاس دینے کو پیسہ لیں سوچ میں پڑھ گئی کہ کوئی نہ کوئی اس میں درمیانی راہ نکالی جائے کہ میرے استاد کا وقت بھی ضرف نہ ہو اور میرا پیسہ بھی نہ لگی کافی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے کہا کہ استاد محترم ایک بات آپس میں فینل کر لیتے ہیں کہ جب آپ ان کے گھر سے نکلیں جہاں آپ انہیں علم دیتے ہیں جس بچے کو چودری صاحب کے بیٹے کو میں ان کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا آپ اپنے گوڑے پہ جا رہے ہوں گے تو میں ساتھ ساتھ پیدل تیزتے چلوں گا آپ مجھے بتا دیں آپ نے ان کو کیا پڑھا آیا ہے میں وہ سنوں گا حفظ کر لوں گا یاد کر لوں گا جب آپ اگلے دن آئیں گے تو اس چوک سے میں آپ کے ساتھ آؤں گا آپ کو سناتا جاؤں گا استاذ محترم اگر ایسا کر لیں تو پھر بڑی بات ہے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر دنیا جانتی ہے کہ جس بندے کو وہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے اس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا جس نے علم شوق سے محنت اور مشکت سے سیکھا دنیا آج بھی اسے امام غزالی کے نام سے جانتا ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اپنے استاذ محترم امام شافی سے اختلاف کیے ایک نیا مذہب اور مسلک بنا یہ تو ایک علمی اختلاف تھا لیکن محبت عدب اور شوق یہ تھا کہ امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ اپنی سواری پر چل رہے ہوتے اور امام محمد بن حمبر ساتھ ساتھ دوڑ دوڑ کر ان سے زبق سن رہے ہوتے اور انہیں سنا رہے اقبال کوئی ویسے نہیں بنتا کہا اقبال کی کلاس ہیلو اور نہیں تھے آپ کو کسی کا نام آتا ہے کسی ہون پر اقبال بنا ہے معلم کا عدب کر کے یہ نہیں دیکھا کہ جوتا پہنا ہے نہیں استاذ نے آواز دی تو کہا لب بھی کیا استاذ استاذ نے بازو پکڑا اور سارا شہر جو خریدنا تھا خریدا ایک پاؤں میں جوتا پہنا ہے دوسرے میں نہیں پہنا ایک پاؤں میں جوتا پہنا ہے اور دوسرے میں نہیں پہنا اس عالم میں سارا شہر گھوم آئے اور دنیا ان کو آج بھی علامہ محمد اقبال کے نام سے یاد ہے تو آپ علم کی قدر کریں علم کی رستے میں آنے والی مشکتوں کو بردائش کریں بس کچھ دیر کی بات ہے آپ مشکتوں کو بردائش کریں رب کریم ساری سہولتیں آپ کے رستے میں آپ کے قدموں میں ڈال دیں تو اپنی بات کو ختم کرنے کے قریب آ رہا ہو شیخ سعید رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شمع عزب علم باید قداخ کہ بے علم نطمہ خدارہ شلا کہتے ہیں شمع کی طرح مومبتی جس طرح روشنی دینے کے لیے اپنے آپ کو جلا کے ختم کر دیتی ہے کہا اسی طرح تم ساری ساری رات اور دیر تک علم حاصل کرتے رہو اور اپنی ذات کو پغلا دو جب اپنی ذات کو پغلا دوگے تو جس کا سینہ اللہ رب العزت کھول دیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے نور سے غذاب آتا ہے پھر وہ اللہ رب العزت کے نور سے غذاب آئے گا تو آپ علم پڑھیں آپ سپورٹ کریں پڑھانے والے شوق سے پڑھائیں پھر دیکھئے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مہربانیاں آپ نے چھاورے یہ نہیں کہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے مشکتیں آتی ہیں ان کی خدمت کرنے والوں پر بھی آئیں ترہ ترہ کی باتیں سننا پڑیں گی کئی مالی معاملات میں سے گزرنا پڑے گا لیکن اے ایمان والوں جب تم ثابت قدم رہو گے تو معلم بھی سلامت رہیں گے پڑھانے والے بھی سلامت رہیں گے پڑھانے والے بھی سلامت رہیں گے تو یہ یہ ایک تکون ہے ٹریانگل ہے یہ تینوں اس کے زاویے ہیں جب یہ زاویے برابر میں کام کریں گے تو یقین جانئے پھر یہ علم حدوں کے ایک ہی حد میں نہیں رہے گا بلکہ اس حدوں سے بھی آگے نکل جائے جس کی بات علامہ اقبال نے کی کہتا ہے جب بندہ علم پڑھ لیتا ہے اس کو اپنے اوپر وارد کرتا ہے تو پھر اقبال کہتا ہے علم کی حد سے پڑھے علم کی حد سے پیچھے نہیں کہا کہ کوئی علم پڑھے ہی نہ علم پڑھنے کے بعد کہا علم کی حد سے پڑھے بندہ مومن کے لیے لذت شوک بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے لذت شوک بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے تو آئیے آپ سب کوشش کریں جتنی ممکن ہو ضرورتیں پوری کریں جتنا ممکن ہو سپورٹ کریں جتنی ممکن ہو علم کو تربیج دیں اس کو پروموٹ کریں دراصل جو علم کو پروموٹ کرتا ہے وہ اللہ اور رب العزت کی خاص رحمت میں ہوتا ہے رب کائنات نے یہی اپنے رب کے رب کریم اپنے محبوب